میرے گھر پر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ کم سے کم دس سے پندرہ مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دیش میں جو در اندر موڈی کی سرکار ہے اور خود پدھان منتری اس طرح کے لوگوں کو ریڈکلائز کر چکے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زائنسٹ آئیڈیالوجی کو ماننے والے ہیں اور زائنسٹ آئیڈیالوجی نے ہی غازہ میں بارہ لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا چالیس ہزار لوگوں کو موت کی گھاڑ اتار دیا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشنر اف انڈیا میرے پڑوسی ہیں اور اس کے باوجود بھی ایک شخص آ کر انسٹاگرام پہ جو پرائیم منسٹر کا ڈی ایم لگاتا ہے وہ ویڈیو بنا کر کہتا ہے کہ یہ گھر او ایسی کا ہے اور اس کے دس پنزار منٹ کے بعد لوگ آتے ہیں تو اب پولیس خود اگر ان کو پکڑنا نہیں چاہتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے دیکھئے میرے گھر پر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے یہ کم سے کم دس سے پندرہ مرتبہ اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ دیش میں جو نرہندر موڈی کی سرکار ہے اور خود پدھان منتری اس طرح کے لوگوں کو ریڈکلائز کر چکے ہیں جو پدھان منتری خود کہتے ہیں کہ گسپیٹی ہے مسلمان اور ان کے اپڑے دیکھ کر پچھانو تو ان لوگوں کو حمد ملتی ہے یہ مولڈن ہو چکے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جب تک موڈی سرکار ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کا فلاگ لے کر میرے گھر پر چپکاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زائنسٹ ایڈیولوجی کو ماننے والے ہیں اور زائنسٹ ایڈیولوجی نے ہی غازہ میں بارہ لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا چالیس ہزار لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور افسوس یہ ہے کہ جو ڈلی پولیس کے ہیڈکورٹر کے سامنے میرا گھر ہے الیکشن کمیشنر اف انڈیا میرے پڑوسی ہیں اور اس کے باوجود بھی ایک شخص آ کر انسٹاگرام پہ جو پرائم منسٹر کا ڈی ایم لگاتا ہے وہ ویڈیو بنا کر کہتا ہے کہ یہ گھر او ایسی کا ہے اور اس کے دس پنزار منٹ کے بعد لوگ آتے ہیں تو پولیس خود اگر ان کو پکڑنا نہیں چاہتی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے بھر سرکار آپ کی پولیس آپ کی میرے گھر کے سامنے ایک نہیں بلکہ سو سی سی ٹی وی کامرا لگے ہوئے ہیں اور جو پولیس آفسر میرے پاس آتے ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں ہاں سر کبھی ہو جاتا ہے تو اب یہ کبھی کبھی ہو نہیں ہو رہا ہے اگر کس دن کبھی کچھ بڑا واقع ہو جائے گا تو پھر اس وقت کیا بولیں گے لوگ ہاں بڑی افسوسناک بات ہے یہ اور ہمیت کرتے ہیں کہ ڈی جی سی اے اس کا نوٹ لے گا اور یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کا فوراں دیش کو بتانے کی ضرورت ہے ڈلی کو پیریس بنانے کی بات سارے پانی سانسطوں گھر میں پانی بھر گیا ہے جی ٹوینٹی پرسان منتری نے کہا منڈپم بنایا اب منڈپم بنانے کے باوجود بھی پانی رکا ہوا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جتنے آپٹکس کیلئے کام کی جاتے ہیں اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے آپ کو بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہے پینے کے پانی کی خلط ہے بارش ہو تو پانی آ جاتا ہے